دعا کی جا سکتی ہے امامت صرف نماز کی بحث نہیں ہو رہی اب جنازے کی بحث پہ آگئے ہیں یہ کہ ان کے پیچھے جنازے کی امامت بھی جائز نہیں ہے اور ان کا جنازہ پڑھنا جو منکر ہونے کی حیثیت سے مرے ہوں وہ بھی جائز نہیں اس لیے کہ ان کے اپنے پرموارے موجود ہیں اور قرآن کریم نے یہ حدیث نے جنازے کو انفرادی فرض خرار نہیں دیا اس کو فرض کفارہ بتا جاتا ہے یعنی اگر چند بھی پڑھنے تو جائز ہے پھر کیا ضرورت ہے ان کو کیا ضرورت ہے جنوبے کافر سمجھتے ہیں ان کے لیے تو ازاری ہوگی اور تو جوا کی جنازے پڑھو گے ان کے اس لیے یہ بحث ہی بحث جزباتی ہے اس کے کوئی تعلق نہیں لیکن دعا کرنا جائز ہے بلکہ جماعتی مسلک تو یہ بھی ہے کہ امت محمدیہ کی طرح منصوب ہونے والا وہ احمدی نا بھی ہو واضح طور پر اس کو علم بھی اور پھر بھی احمدی نہ ہوا ہو اگر وہ ایسی صورت میں مرتا ہے کہ اس کا کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں اس کا جنازہ پڑھ دینا ہے کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی امت کا جنازے کا حق ایسا ہے کہ جو فرض کفارہ کے حد تک تو لازم ہے پس حضرت خلیفہ مسیح سالس نے اسی فتوے کے پیش نظر ایک ائر کریش کے منرالہ میں جو مسلمان تھے ان کے مطلب ایک ڈنمار کو ہدایت کی تھی کہ جنازہ پڑھو وہاں کی حکومت چاہتی تھی کہ دفن سے پہلے کوئی جنازہ پہنے گارا ہونا چاہیے اور باقی عیمہ وہ تھے شک کی حالت میں تھے تو حضرت خلیفہ مسیح سالس سے جب تار کے ذریعے پوچھا گیا کہ انہوں نے فرمایا پڑھو تو ہمارا مسلک نہ صرف مبدی برحصول ہے بلکہ بہت وسیح ہے اور حوصلے والا مسلک ہے سمجھ گیا ہے مگر وقت کا کیا حال ہے جی دو ملتے صرف